مکبے پر وادل دار سجڑ تیڑے ناز پسند تیڑی چال پسند تیڑے ہون پسند رخ سار پسند تیڑے موندی حک حک گال پسند اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث سائمہ شہزاد ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ مرزا پچھلے دنوں ان کی ویڈیو فیس بک پر بہت وائرل ہوئی جس میں ان کو گانا گاتے ہوئے دیکھا گیا اور وہ گانا ایسا تھا کہ اس کے بول ایسے تھے کہ اتنا آڈینس نے اس کو پسند کیا اور ان کو اینکر پرسن کے حوالے سے شاید کم لوگ جانتے ہوں گے لیکن جو انہوں نے گانا گیا جس انداز سے گیا اس انداز سے لوگوں نے ان کو بہت زیادہ پسند کیا اور ان کو جاننا شروع کیا تو آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا سٹوری تھی اور کیسے یہ سب ہوا اسلام علیکم سمیرہ علیکم السلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک الحمدللہ کیسے ہیں الحمدللہ اچھا سمیرہ یہ جو سٹوری ہے آپ کا جو ویڈیو وائرل ہوئی میں نے یہ سنیا کہ چار سال پہلے یہ ریکارڈ ہوا تھا اور نیوز روم میں اور وہاں پر آپ نے جس نے بھی یہ ریکارڈ کیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپلوڈ بھی کیا بھٹ آپ کو تب کوئی ریسپونس نہیں ملا چار سال بعد کیسے یہ ایک دم سے ویڈیو وائرل ہوئی کیا کہانیاں ذرا بتائیے گا اس وقت اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ سوچل میڈیا کے اوپر چیزیں وائرل بھی ہو جاتی ہیں یہ ٹرینڈ تو آج کل ہی چلا ہے نا کہ چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں اور بہت کچھ وائرل ہو جاتا ہے تو اس وقت دوستوں نے ریکارڈ کیا اور صرف میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ وہ لوگ گانے ریکارڈ کرتے رہتے تھے میرے کیونکہ اکثر ہی بولٹن میں بیٹھے گاتے رہنا اور ان کے ہاتھ میں تو ایک بٹن ہوتا ہے بس انہیں پریس کرنا ہوتا اور وہ گراب پہ لگ جاتا ہے تو وہ سنتے رہتے تھے اور گراب کرتے رہتے تھے اور دوست تھے انہوں نے فیس بک پہ بھی لگا دیا سب دوستوں نے دیکھا بھی لیکن وائرل ہونے والا ٹرینڈ اس وقت شاید نہیں تھا مجھے نہیں پتا کہ اس نے فیس بک پہ لگایا تھا تو اس نے مجھے اگلے دن آگے پتایا میں نے فیس بک پہ لگا دیا میں نے کہا چھا جانے دیا ایسے فضول نام لگایا کرونا کہتے ہیں نہیں یار اچھا ہے گانا آنا تو لوگ بھی سنیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اور بیلیو میں نے نہیں دیکھا اس وقت بھی میں نے نہیں دیکھا لیکن اس کے بعد پھر آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایتنے سالوں کے بعد تو سب سے پہلے جب آپ کی ویڈیو وائرل ہو گئی آپ کو سب سے پہلے کس نے بتایا تھا فیملی سے آؤٹ او فیملی سے کہا کیسے بتا چلا فرائیڈے کا دن تھا اس دن اور پہلے میں اپنے آفیس پہنچی ہوں تو مجھے ایک میری بھائیاں ہیں آفریکا میں انہوں نے مجھے سکرین شورٹ بھیجا ٹک ٹک کا تو ظاہر ہے یہاں پر ٹک ٹک کیونکہ میں ٹک ٹک پہ ہوں نہیں تو میں نے ٹک ٹک اوپن کیا تو یہاں پر ٹک ٹک نہیں چلتا وہ نہیں چلا تو مجھے لگ گیا کہ وہ ہی کانا ہے سرائی کی میرے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی کہ میں نے کہا شاید کس نے لگا دیا ہوگا یعنی دوستوں میں سے کس نے لگا دیا ہوگا جنہوں نے اپلوڈ کیا تھا یا جنہوں نے بنایا تھا تو وہ خیر نہیں اوپن ہوگا میں نے آگے سے بھائی کو سمائلی بھیجیا تو بھائی مجھے آگے سے تھام ساب کی جانا تو مجھے نہیں خدا تھا کہ یہ وائرل ہو چکا ہے کھوڑی دیر بعد پھر انبوکس، میسیجی، سکرین شورٹس، کمنٹ میں منشن کرنا تو یہ سب پھر شروع ہوگا تو بھائی نے آپ کو بتایا بھائی تو ایفرکا میں ہوتے ہیں تو ایفرکا میں کیسے کن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہاں پہ تو ظاہر ہے ان کی لینگویج بھی ہو رہا ہے اور کیسے یہ بڑی سمجھ سے واہر ہے بات اصل میں بھائی ظاہر ہے ٹک ٹک یوز کرتے ہیں تو وہ ٹک ٹک کو سکرول کرتے ہوئے آیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی بھی ہر کنٹری میں ہوتی ہے ظاہر ہے تو ان کی طرف سے بہت رسپونس آیا انہوں نے دیکھا ہوگا یہاں پر کسی نے کیونکہ بعد میں ہم لوگوں نے چیک کیا کہ یہ آخری یہ کہاں سے نکل آیا اتنے عرصے بعد کہاں سے نمودار ہو گیا تو وہ پھر یہ پتا چلا کہ وہ ٹک ٹک اور سناک کے ذریعے جو ہے وہ کلک ہوا ہے تو اس سے کیونکہ جو ویڈیو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اسپیشلی ہم جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں جو وائرل ہوئی ہے وہ ٹک ٹک کی ویڈیو ہے اس کے اوپر اس کا وارٹر مارک ہوتا ہے تو وہ ٹک ٹک کی ویڈیو ٹک ٹک سے وہ وائرل ہوئا ہے نہیں جی پاکستان کے چھوڑ کے دوسرے سارے کنٹریز کو چھوڑ کے ان کو ایفریکا والوں نے پسند کر لی ہے نہیں نہیں وائرل تو ہر جگہ ہوئی تھی لیکن پتہ مجھے وہاں سے چلا بھائی نے مجھے سکرین شوٹ وہاں سے بھیجا یعنی کہ بھائی نے پہلی خبر دی کہ بھائی تم وہاں ایفریکا میں چھائی ہوئی ہو ایسا یہ دو روز پہلے دی میرے ہزمین کو ان کے دوست کی کال آئی کہ بھائی یہاں پر چھائی نہیں کہتا ہے شروع شروع میں تو میں نے بتایا بھائی ہے میری بھائی ہے میری کہتا اس کے بعد میں نے کس کس کو بتاؤں ہر کسی کے موبائل میں ہے ہر کسی کو بتاؤں وہ کہیں گے ایسے نمبر ٹانک رہے نا اپنے اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ تو ایک سین ہو گیا سونگ ذرا ہمیں آپ سنائیں ذرا اچھے طریقے سے سنائیں جس طرح سے آپ نے بڑے چاہ سے آپ نے نیوز روم میں سنائیا تھا اس طریقے سے ذرا سنائیں کیونکہ آرڈینس وہ سننا جاتے ہیں کہ آپ کا جو بائیرل سونگ ہے وہ ذرا دوبارہ سے گن گنائیے گا بلکل کچھ اور گانے بھی ماف کیجئے گا سنائیں تو وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ نا 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 وہی تیڑے نین پسند تیڑے ناز پسند تیڑے چال پسند تیڑے ہونٹ پسند رخ سار پسند تیڑے موندی ہک ہک گال پسند ہو تیڑے نین پسند سونی سورت حسن جمال پسند پٹھے ایک خفصوص دی گال سائیں ہو تے کو غیر پسند نیمی آندہ ایک ایک بال پسند بازار ویکاندیاں چھورییاں عشق دیاں چھوٹاں برییاں تے ایک پھل موتیے دمار کے جگہ سونیے بہت زبردست اور اتنی خوبصورت آواز ہے ایسے میں نے یہ سنا تھا کہ اینکرز کا ایکسنٹ اور آواز تو اچھی ہوتی ہے لیکن کوئی اینکر اتنی اچھی سنگر کو کمپیٹ کرے گی یہ نہیں مجھے پتا تھا اور یہ واقعی حران کن بات ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے بھائی کو مطلب آپ کے جو ہزبینڈ ہے ان کو کبھی آپ نے بڑے اس طرح پیار سے گن گنایا ان کو کوئی سونگ ڈیڈیکیٹ کیا ہو اپنے بیڈروم میں بیڈ کیا وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرگی دال برابر وہ اصل میں عادت بھی کچھ ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہر وقت گن گناتے رہنا ہر وقت کچھ نہ کچھ گاتے رہنا ہاں ٹراولنگ میں بیڈروم میں تو نہیں ٹراولنگ میں جب ہم ہوتے ہیں تب ہم گاتے ہیں میں گاتیوں گانا اور میرے ساتھ کو پھر خود بھی وہ بھی گانے کی کوشش کرتے ہیں محسوس ہوتے ہیں ہم لوگ انجوائی کرتے ہیں گاتے ہیں ٹھیک یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی جی آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں فیملی میں بھی آپ کو بڑا سب لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں تو لوگوں نے بھی بڑا ان کو پسند کیا اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کو سب نے اس سانگ سے پہچانا ہے تو یہ اینکر کو چھوڑ کے جو ایک گانے والی سمیرہ مرزا ہے جو پہلے کبھی سکول کالج میں پڑا کرتی تھی اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی تھی سکول میں بھی ایسی تھی کالج یونیورسٹری میں بھی سکول میں تو یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے کچھ نہ کچھ گاتی ہوں پڑتی ہوں ناتیں پڑتی ہوں ہر نات کمپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کرنا اور ہر ملی نگمے کے جو مقابلے ہوتے تھے ہم نے پارٹی سپیٹ کرنا سکول والوں کو پتا ہوتا تھا کہ سمیرہ نہیں جانا یہاں سے پھر کالج میں چلے گئے وہاں پر بھی یہی زورتحال تھی پھر آپ کو پتا ہے کالج میں تو انٹر سیٹیز کمپیٹیشن بھی ہوتے ہیں اس طرح سے وہ بھی کمپیٹ کیے پھر جب یونیورسٹی میں گئے پھر تھوڑے پار نکل آئے پھر وہ جو ناتیں اور وہ ملی نگمے تھے وہ گانوں میں تبدیل ہو گئے وہ سولو پرفارمنسز جو تھیں وہ بینڈ میں تبدیل ہو گئی تو کافی انجوائی کیا وہاں بہت گایا یونیورسٹی میں بہت گایا ایونکہ اب سب دوست جو ہمارا جو بینڈ تھا گو کہ وہ سب الگ الگ کچھ ڈیفرنٹ کانٹریز میں چلے گئے کچھ یہاں پر ہیں تو وہ سب آپ خوش ہیں اور مجھے اچھی خاصی میری طبیعت بھی صاف کرتے ہیں کہ تمہیں بہت عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ یوٹیوب چینل بنا لو اپنا تو اب تو بنا ہوگی نا صحیح تو آپ نے اچنا اچھا آپ نے بتایا کہ آپ گاتی ہیں اور آپ سٹوڈنٹ لائف میں بھی گاتی تھی تو کبھی تب نہیں آپ نے سوچا کہ میں اپنے اس فیلڈ کو چھوڑ کے تو میں سنگنگ کی طرف جاؤں کیونکہ آپ کا شوق ہے تو آپ نے اتنا اچھا اس کو مینٹین رکھا ہوئے تو کبھی تو سوچا ہوگا کہ نہیں سنگنگ کی طرف جاؤں یار اگر کیا کوئی آفر ہو آپ کو اچھی انڈیا سے یا کہی سے بھی تو پاکستان سے کہی سے بھی کوئی اچھی آفر ہو تو پھر آپ کیا کریں گی نیوز اینکر جو ہیں وہ کام چھوڑ کے تو آپ سنگنگ کی طرف آئیں گے دیکھیں یہ جو آنکرنگ ہے ہوسٹنگ ہے اس کو میں پورے نو سال دی ہیں اس کو تو میں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جب تک مجھے چینلز موقع دیتے رہیں گے اب تو خیر اپنے یوٹیوب چینلز بھی آگئے نہ بھی دے موقع تو اپنے پاس کیونکہ ایکسپیرینس ہے ایک پیشن ہے ڈگری بھی میری ماس کام کی ہی ہے تو وہ تو میں چھوڑوں گی نہیں باقی آپ نے کہا کہ آفرز آئیں ہو کبھی آپ نے یہ سوچا ہو کہ اس کو اپنایا جائے تو جب یونیورسٹی میں تھی تب وہاں پر کپیٹیشنز وغیرہ ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آ جائیں اور سیکھیں اس کو ہمارے ساتھ آرٹ کاؤنسل میں ملتان میں بڑی دفعہ اوفر ہوئی تو لیکن نہیں مطلب اس وقت مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یار نہیں یہ اچھا کام نہیں ہے لیکن اب اتنے سالوں کے بعد اس بین تھرٹین ٹو فورٹین یئرز بیک اب اتنے سالوں کے بعد ٹرنڈ بہت چینج ہو گیا اب چیزیں جو ہے وہ مایوپ نہیں اس طرح کی سمجھی جاتی اب یہ ہے کہ یوٹیوب پہ بھی آپ گا رہے ہیں آپ سناک پہ بھی گا رہے ہیں آپ کہیں بھی بیٹھے گن گنا رہے ہیں تو ان چیزوں کو غلط نہیں سمجھا جاتا تو اس وقت مجھے ہوئی تھی آفرز اور ہزبن جو کہ اس وقت میں فیانسی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو کر لو لیکن نہیں کیا تھا اب دیکھتے ہیں لیٹس ہی اگر کوئی اچھی آفر آتی ہے انشاءاللہ تو بھی یہ بتائیں کہ شادیوں میں بھی آپ جاتی ہوں گی زائر ہے فیملی میں بھی آؤٹو فیملی بھی تو کبھی شادیوں میں ٹپے مائیے گائیں ہیں وہ وہ ڈھولکی پہ چمچی بجا آ کے کبھی وہ والا کام کی ہے ہماری جو فیملی ہے اس میں ماشاءاللہ سارے ایک سے بڑھ کے ایک ہے تو وہاں پر یہ فیل نہیں ہوتا ہے کہ ام دا پرائر یا ام دا سوپیریر تو وہاں پہ ہم لوگ یہ ڈھولکی شلکی بجاتے ہیں پرات وغیرہ بجاتے ہیں واہ یہ صحیح ہے بڑی بات ڈھولکی نہیں بجانی آتی کسی کو بھی نا تو گاتے ہیں بلکل گاتے ہیں اور کورم پورا ہونے کا بلکہ ویٹ کرتے ہیں ہم لوگ نا سب کچھ کزنز ہیں کچھ فالائیں مومانیاں وغیرہ سب مطلب وہ سب ایسے ہیں کہ ہم سب ملکے گائیں تو انجوائے کرتے ہیں مطلب مقابلہ جم کے کرتی ہوں گے مقابلہ نہیں مطلب اس وقت تو انجوائے کرنا ہوتا ہے نا تو بس بڑھ چڑھ کے اونچی اونچی آوازوں میں سب لگے ہوتے ہیں بس ایک گانا شروع ہونے کی دیر ہوتی ہے اور سب مل جاتے ہیں ساتھ اور خوب انجوائے کرتے ہیں ایونکہ ساری ساری رات بھی ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور جو آس پاس پچارے سننے والے ہوتے ہیں وہ انجوائے ہی کر رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی مطلب نہیں سوپو تک بیٹھے رہے سنتے رہیں گے چلیں آج وہ والا سین بیک کرتے ہیں آپ دو تیم ہمیں کوئی شادی کے لحاظ سے ٹپے ہم آئیے کسی بھی سنگر کے آپ پیش کریں نا سے وہ جو ایک روایتی ٹپے پنجابی کے ہوتے ہیں وہ تو مجھے نہیں آتے جیسے کہ میں سرائکی گانا گائے ہیں سرائکی لورز ہی ہیں زیادہ تر آج کل بلکہ ایک دو گانے ہی میں نے اپلوڈ کی ہیں اپنے سوشل میڈیا پر سب کہتے ہیں نائیں میں سرائکی تے اوہ لائن اوہ لائن وہی ایکسنٹ ہو اور وہی چیز ہو ملکب تو اس رائکی گاتے ہیں چلا میرا جی ڈھولا کوئی وے چٹی چھلے کانے دی چلا میرا جی ڈھولا کوئی وے چٹی چھلے کانے دی اوہ ہک ملے توں ڈھولا نئی اوہ لڑ زمانے دی اوہ ہک ملے توں ڈھولا نئی اوہ لڑ زمانے دی چلا میرا جی ڈھولا ہے چلا میرا جی ڈھولا چلا میرا جی ڈھولا کوئی وے میڈل سکول ہون دے اوہ دور دے سجنان دے رہا تکنے فضول ہون دے اوہ دور دے سجنان دے رہا تکنے فضول ہون دے واہ جی واہ سبردست بہت ہی خوبصورت آواز ہے میں تو کہتی ہوں آپ یہ ہوسٹنگ کا کام چھوڑ کے نا تو آپ گانے کی طرف ہوسٹنگ چھوڑ نہیں سکتی ہوسٹنگ کین مانے آپ بہت بہت ہٹ ہوں گی نہیں اب اب بھی جانتی ہیں کہ اب جو جنرلیزم کا اس روپ ہے وہ بھی بہت چینج ہو گیا پہلے جنرلیزم میں ہوتا تھا کہ بس آپ بلکہ پی ٹی وی میں نا اب میں پی ٹی وی میں ہوں تو جب بھی میرا گانا وائرل ہوا تو کہتے ہیں اب بہت ٹرنڈ چینج ہو گیا پہلے جب وہ اشرت پڑھتی ہوتی تھی خبریں نا تو گھتے ہیں لوگ ہمیں پوچھتے ہوتے تھے یہ باتیں بھی کرتی ہیں نیوز آنکر مطلب صحیح ہے بلکل یہ جو پرسپشن ہے نا پرسپشن ایسی بنی ہوتی تھی لیکن اب بہت چینج ہو گیا آپ نے دیکھا اب جو آنکرز ہیں وہ شوٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں وہ کمرشلز میں بھی آ رہی ہیں وہ ڈراماز میں بھی آ رہی ہیں سنگنگ بھی کر رہی ہیں تو اب اس کو ہم پیرلل تو لے کے چل سکتے ہیں لیکن اینکرنگ چھوڑ نہیں سکتی میں چلیں جی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے یہ اس کو فیلڈ کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گی تو اب یہ پوچھتے ہیں سمیرا سے کہ اب آرڈینس کو کوئی اچھا سا میسیج دے دیں آپ اپنے رحاظ دیں آرڈینس کا تو میں نے ہر ویڈیو میں سب کا شکریہ ہی ادا کیا ہے سرائیکیوں کا بھی پنجابیوں کا بھی اردو والوں کا بھی ان کا بھی جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں کیا گا رہی ہیں لیکن پسند انہوں نے بھی کیا ہے کیونکہ اس گانے کی میلیڈی بہت اچھی ہے منسور ملنگی صاحب کا یہ گانہ ہے تو اب تک ہماری سماتوں میں گونچتا ہے ہم لوگ سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو سب کو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ ابھی بھی ہم لوگ کلچر اورینٹڈ ہیں ابھی بھی ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا گا رہی ہے تو ابھی بھی یہ ایک یو والا جو سین ہوتا ہے کہ ہم نے تو وہ ہی گانے سننے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں تو یہ چیز جو اجاگر کر رہی ہے کہ ابھی لوگوں میں شعور ہے ابھی بھی لوگ ہماری کلچر کو پسند کرتے ہیں تو کلچر کو پسند کرنے کا بہت شکریہ اور سب کی طرف سے سیجیشنز آ رہی تھیں کہ آپ یوٹیوب چینل بنا لیں تو بنایا تو ہے اگر آپ کو پسند آئے تو اچھا فیڈبیک دیجئے گا میں سپیشلی سمیرہ مرزا کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بڑا اپنے پریشیس ٹائم میں سے میرے لیے تھوڑا ٹائم نکالا اور ہمیں آج سپیشلی ٹائم دیا تو بہت بہت شکریہ سمیرہ آپ کا اور اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجئے گا اپنی ہوسٹ سائمہ شہزاد کو پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ